السلام علیکم دوستو مینا نام حسیب علم اور آپ دیکھ رہے ہیں انلی ٹی وی دوستو دنیا کے کسی بھی ملک میں جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پولیس اسے پکڑ لیتی ہے اور اس کے کرائم کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے آج کل تو زیادہ تر کرمنلز کو جیل میں قید کیا جاتا ہے لیکن ہسٹری میں مجرموں کو ایسی خوفناک سزائیں دی جاتی تھیں جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک دی جانے والی خوفناک ترین سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام ڈاؤن سبسکرائب کر دیں انلی ٹی وی کو اور ساتھ کھڑی بیل کے ایکن کو دبادے انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو ویسے تو پاسٹ میں کسی بھی قسم کے مجرم کو دردناک سزائیں دی جاتی تھی لیکن ساب سے عذیتناک موت وہ ہوتی تھی جس میں انسان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا شاید اس سے بہتر موت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی اس طریقے میں بھی مجرم کو جلا جلا کر مار دیا جاتا تھا یہ سزا انیس سو ستر سے انیس سو اسی کے دوران ساؤت افریقہ نیجیریا اور انڈیا میں بہت ہی کامن تھی یہ سزا زیادہ تر چوروں ڈھاکوں اور ریپسٹ کو دی جاتی تھی یہ ایک ربڑ کا ٹیر ہوتا تھا جس کے اندر پر اور بھرا ہوتا تھا مجرم کے ہاتھ پاؤں بان دی جاتے تھے اور اس کے سینے پر یہ ٹیر باندھ کر آگ لگا دی جاتی تھی مجرم اس آگ میں تقریباً بیس منٹ تک جلتا رہتا تھا اور پھر اس کی موت ہو جاتی اس کے علاوہ برزیل میں بھی ڈرگز کا بزنس کرنے والے لوگ بھی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لئے بھی ایسے ہی ان کو ٹیر میں جلا کر مار دیتے تھے یہ واقعی میں دنیا میں دی جانے والی سزاؤں میں سے خطرناک سزا ہے دوستو یہ جو آپ ٹرچر انسٹرومنٹ دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز انیسی صدی میں مجرموں کو سزا دینے کے لئے کیا گیا تھا اصل میں یہ ایک فیک ڈیوائس تھی جس کو انیسی صدی میں دو لوگوں نے مشہور کر دیا ان میں سے ایک نیٹیو پی کاغ تھا اور اصل میں یہ ان دونوں نے پاس میں لوگوں کے لئے یوز کی جانے والی بہت سی ڈیوائسز خریدی تھی اصل میں وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ پاس میں لوگوں کو کتنی خطرناک سزائیں دی جاتی تھی آئران میڈن ایک ایسی ڈیوائس تھی جس کو ان دونوں نے خود ہی بنایا تھا اور ان دونوں نے اسے ایک میوزم کو دے دیا اس واقعے کو کچھ ہی حصہ غزرے تھے کہ اس ڈیوائس کو ریل میں مجرموں کو سزا دینے کے لئے استعمال کیا جانے لگا یہ ایک کوفن تھا جس کے اندر میٹل کے نوکدار کیل لگائے گئے تھے اس کوفن کو لوہے سے بنایا گیا تھا اس کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا اور ایک دور کے ذریعے مجرم کو اس کے اندر کھڑا کر دیا جاتا تھا مجرم کو اندر ڈالنے کے بعد ایران کیبنٹ کا دروازہ زور سے بند کر دیا جاتا تھا جب دروازہ بند ہوتا تو اندر موجود نوکیلے کانٹے اس کے جسم میں بھوری طرح چوب جاتے تھے مجرم کو مزید ٹارچر کرنے کے لئے بار بار اس کیبنٹ کو کھولا اور باندھ کیا جاتا تھا اس عمل سے آخر کر مجرم کی موت واقع ہو جاتی ہے اس سے دردناک موت اور بھلا کیا ہو سکتی ہے دوستو پیئر آف اینگویش ایک ناشپاتی کے پھل کی طرح نظر آنے والی ڈیوائز تھی جسے سب سے پہلے سولین صدی میں استعمال کیا گیا تھا اسے زیادہ تر چوروں ڈاکوں اور کالا جادو کرنے والی عورتوں سے ان کا جوروں قبول کروانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ ڈیوائز لوے سے بنائی جاتی تھی جسے مجرم کے موں میں رکھ دیا جاتا تھا موں میں رکھنے کے بعد اس کے سکریو کو ایسا ایسا گھمائی جاتا تھا تاکہ یہ آلہ پوری طرح کھول جائے یہ اتنا بڑا ہو جاتا تھا کہ جبڑے بھی پھار جاتے تھے اس کی مدد سے مجرم کو اتنی بوری ٹارچر کیا جاتا تھا کہ آخر وہ اپنا گناہ قبول کر لیتا تھا ایون اس ٹارچر کے بعد اس مجرم کو مزید سزا بھی دی جاتی تھی سن سولن سونتالیس میں پہلی بار اس ڈیوائز کو ایک چور سے اس کا جرم قبول کروانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا اس کا مہ بوری طرح زخمی ہو گیا تھا اور وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تھا کیونکہ نہ تو وہ کھا کر سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا اس کے بعد انیسی ستی تک اس ڈیوائز کو ہولینڈ کے اندر مجرموں کو ٹارچر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا رہا اس سزا کے دوران مجرم کے ہاتھ پاؤں تک بھی باندھیے جاتے تھے تاکہ وہ تکلیف کے باوجود کوئی حرکت نہ کر سکے یہ سزا واقعی میں بہت ہی خوفناک تھی دوستو کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی جان تو نہیں لیتی لیکن ان کی تکلیف اتنا ہوتی ہے کہ بندہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ بھی ایسی ہی سزاؤں میں سے ایک ہے یہ جو ٹارچر ٹیوائز آپ دیکھ رہے ہیں اسے پاس میں مجرم سے ان کا جرم قبول کروانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ ٹیوائز پہلی دفعہ پندرمی صدی کے اندر یوز کی گئی اور پھر اٹھارویں صدی تک جو مجرم اپنا گناہ قبول نہیں کرتا تھا اسے ایک کرسی پر بیٹھا کر بان دیا جاتا تھا اور پھر اس آلے کے اندر مجرم کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے یا پھر انگلیاں رکھ کر اوپر سے سگریوں کو ایسا ایسا کسنا شروع کر دیا جاتا تھا یہ میٹل کی پلیٹ مجرم کی انگلیوں کو بری طرح کچل کر رکھ دیتی تھی یہ تکلیف اتنی شدید ہوتی تھی کہ مجرم خود با خود اپنا جرم قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا اس انسٹرومنٹ کو نہ صرف اس کے ہاتھوں بلکہ پاؤں کی ساری انگلیوں پر بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ سزا ملنے کے بعد مجرم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کوئی بھی کام کرنے کے لائک نہیں رہ دیتے اور پھر اسے اس جرم کی علیہ دا سے بھی سزا دی جاتی تھی یہ ترچر واقعی میں بہت خطرناک تھا نمبر فور ہائرٹیکس فورگ دوستو یہ سزا ہسٹری میں دی جانے والی سٹرول ٹارچر میں سے ایک تھی سن 1478 سے 1834 تک اس ڈیوائس کو یو ایسے میں مجرموں کو سزا دینے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہ ایک فورک چپ ڈیوائس تھی اس کی دونوں سیٹ پر نوکدار کیل بنائے گئے تھے اس کو ایک بیلڈ کے ذریعہ مجرم کے گلے میں اس طرح باندھا جاتا کہ اس کی چین اور گردن کے نچلے حصے میں یہ کانٹر شدید لگتے تھے یہ ڈیوائس لوے سے بنائی گئی تھی اور یہ کالا جادو کرنے والی عورتوں اور اپنے خداوں کو برا بھلا کہنے والے لوگوں کو سزا دینے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا اس سے انہیں بہت شدید تکلیف ہوتی تھی وہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی سو سکتے تھے تھوڑی سی حرکت کرنے پر یہ کانٹر گردن اور ان کی چین میں دنس جاتے تھے اور کئی ہفتوں تک اسی حالت میں رہنے کے بعد آخر کا مجرم کی موت ہو جاتی تھی اور اس سے خوفناک بات یہ ہے کہ اگر وہ مرنے سے پہلے اپنا جرم مقبول کر لیتا تو اسے پورے علاقے کے سامنے زندہ جلا کر مار دیا جاتا تھا تاکہ اندہ کوئی بھی اسی طرح جرم کرنے کی حمد نہ کرے اس طرح کی سزا کے بارے میں سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پرنیشن سچ میں بہت ڈرامنی تھی نمبر 3 برونزی بل دوستو یہ جو بل آپ دیکھ رہے ہیں اسے برونزی بل اور سلیکون بل بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ٹرچر ڈیوائس ہے جسے انشلٹ بریک نے ڈیزائن کیا تھا اس بل کو پیتل سے بنایا گیا تھا یہ بل اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک انسان آ سکتا تھا اس کی ایک سائٹ پر ایک دروازہ لگایا گیا تھا جس کے اندر مجرم کو سزا دینے کے لیے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس مجرم کو اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی یہ آگ تب تک جلتی رہتی تھی جب تک کوئی انسان جال کر مرنا جاتا اور جب اس کی چیخوں کی آواز آنا بند ہو جاتی تو اسے باہر نکال لیا جاتا تھا اس طرح زبردستی کسی کو زندہ جلا دینا کسی عذیت ناغ موز سے کم نہیں تھا ورحال اس بیل کے نیچے آگ اتنے تیز ہوتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں پیتل کا بیل دھڑکنا شروع ہو جاتا تھا ایون جب اندر موجود مجرم جلتا تھا تو تب بیل کی ناک سے دھوا نکالنا شروع ہو جاتا تھا یہ سچ میں ہسٹری کی بطنی سزاؤں میں سے ایک تھی نمبر ٹو مین کیچر دوستو یہ جو کروال ٹرچر ڈیوائیس آپ دیکھ رہے ہیں اسی اٹھارمی صدی تک جنگلوں میں استعمال کر جاتا تھا یہ کانٹی در کیچر تھا جو کہ میٹل سے بنایا گیا تھا اسے جنگ میں دشمنوں کے گلے میں ڈال کر اسے گھوڑے سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا اور تب تک گھسیڑا جاتا جب تک کہ وہ مار نہ جاتا اس کیچر کے نوکیلے کانٹے اس مجرم کے گلے میں بری طرح چوب جاتے تھے جیس سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی اس کے علاوہ اسے جیل سے فرار ہونے والے مجرموں کو پکڑنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا نہ صرف ہسٹری میں بلکہ آج بھی اس ڈیوائز کو دنیا کے مختلف ممالک میں استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ جپان اور چائنہ جپان میں اسے پولیس سے فرار ہونے والے مجرموں کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتی ہے جبکہ چائنہ میں اس کا استعمال ائرپورٹ پر موجود گارڈ مجرموں کو پکڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہاں پر موجود چوروں اور دہشگردوں کو پکڑا جا سکے اس کو ہسٹری کی کروال سزاؤں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ڈیوائز واقعی میں ٹیریفائینگ ہے پر ون سپرینگ بو دوستو ہسٹری میں تیر کمان کا استعمال زیادہ تر جانوں یا پرندوں کا شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا لیکن آپ یقین ہی کریں گے کہ اسے لوگوں کی جان لینے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا جو آپ علا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سپرینگ لگائے گئے تھے جس کی مدد سے یہ تیر اتنی تیزی سے نکلتا تھا کہ یہ جسے بھی لگتا تھا وہ موقع پر ہی مر جاتا تھا اس کا استعمال کوئی بھی اور کہیں بھی کر سکتا تھا اور اسے یوز کرنے پر کوئی پبندی نہیں تھی اسے مجرموں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا یویل یہ دنیا کی سب سے درد نقص زاؤں میں سے ایک ہے